اسلام علیکم ہم بنا رہے ہیں حلو اور چکن سب سے پہلے بھی جو پیاز ہے اس کو لمبائی میں کٹ لیں اور اس کو گی ڈال کے اس میں براؤن کرنا ہے زیادہ بہت زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا ہلکا ہلکا براؤن کرنا اس کا ذائقہ تیسٹ اس کا چینج ہو جائے گا یہ براؤن ہونے کے بعد اس میں لیسن اور حدر کا پیسٹ ایک چمچ ڈالنا وہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سے بھون لیں اب اس میں تھوڑی تر بھوننے کے بعد اس میں ہم نے چکن ڈالنا ہے جو کہ ہمارے پاس تو دوکے جی کی چکن ہے لیکن ہم اس میں ایک کلو تقریبا ڈالیں گے اور ڈال کے اب اس کو ہلکا ہلکا فرائی کرنا تیز آنچ میں تقریبا پانچ سے سات منٹ تاک اس میں جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ہتم ہو جائے اس کو فرائی کرنا پانچ سات منٹ کے بعد اس میں یہ فرائی ہو جائے گراما کو بتاتے تقریبا ڈالے تقریبا 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 موسیقی 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 کبھی کبھار بنانے سے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا اس طرح کے بندہ کمپیٹنڈ نہیں ہوتا جو لیڈیز ہیں یا جو بھی جائنٹس ہیں جو روزانہ پکاتے ہیں روزانہ کو کام کرتے ہیں تو اس میں پروفیکشن آجاتی ہے اسی طرح سے اب ہم نے اس میں آلوش عمل کر دی ہیں اب جو آلو ہیں ان کو تھوڑی دیر ہم پوننے کے بعد اس میں مطلب ہری مرچیں ڈالیں گے اس کے بعد اس کو چار پائی منٹ بوننے کے بعد اس میں متقریبا گلاس ڈیڑ گلاس پانی ڈال کے ہم اس کو پھر ہلکی آنچ پر رکھتے ہیں تاکہ جو آلو جو گوشت ہے وہ گل چکا لیکن جو آلو ہیں جو ہم ابھی ڈال ہیں انہیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے گلنے کے لیے تو اس طرح جب گل جائے گا پانی کے ساتھ ہلکا سا دھم دے کر رکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو اس کے فائنل لوک ہے وہ آپ بتائیں گے گوشت تو ابھی اس طرح ہے کہ وہ کھانے والا ہو چکا ہے صحیح نرم میں نے چیک کیا ہے کہ وہ نرم ہے صحیح طرح سے وہ گل چکا ہے لیکن ابھی ہم اس کو تاہر نہیں سکتے کیونکہ جو آلو ہیں وہ کچھے ہیں ہم جو ویڈیو بنانا بھی سی طرح سے نہیں آ رہے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے جو سٹیپ چولا ہے اس سے مطلب چلا رہا ہوں تو ویڈیو کا جو اینگل ہے وہ یہ بھی آگے پیچھ ہو جاتا ہے صحیح طرح سے فوکس نہیں رہتا با رہا یہ فرسٹ ایکسپیریمنٹ ہے ویڈیو بنانے کا بھی اور اس طرح